موسیقی الحمدللہ رب العالمین و لآقبت للمتقین نبینا محمد و علی آلہ و صحابتہ اجمعین آج کا درس نمبر 12 ہے علی عدب المفرد سے جو امام بخاری کی کتاب ہے اور باب ہے لا يستغفروا لے ابیہ المشرک کہ مشرک باب کے لئے استغفار نہ کرنے کے سلسلے میں یہ باب ہے قرآن کریم کی آیت سے اس میں استدلال کیا گیا ہے اور حدیث نمبر 12 ہے عنی ابن باسنے رضی اللہ عنہما فی قوله از و جل اما یبلغن عندک الكبار احدهما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرهما وقل لہما قولا کریما وقفض لہما جناح الظل من الرحمة وقل رب رحمهما کما رب یعنی سغیرہ آگے اس میں لکھا ہوا ہے یعنی اس آیت کو دوسری آیت نے منسخ کر دیا ہے مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَسْحَابُ الْجَحِيمِ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے اوپر والی جو آیت ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے اوپر والی آیت کی حوالے سے گفتگو پہلے ہو چکی ہے ترجمہ ہے امام بخاری نے یہ جو باب آندھا ہے اس میں یہ ہے کہ مشرق باب کے لئے استغفار نہیں ہے کب نہیں ہے اسی طرح ماں کے حوالے سے بھی یہ مسئلہ ہے کہ ماں کے لئے بھی استغفار نہیں ہے کب ہے تو وہ بھی بات آئے گی قرآن کریم کے اندر یہ جو آیت ہے اِمَّا يَبْلُغَ نَعِنْدَكَلْكَبَرَا أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا کہ تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن تو اللہ کا رہا ہے کہ انہیں افتق بھی مت کہو وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور اسے جھڑکو مت اسے برا بھلا مت کہو بلکہ اللہ نے کیا فرمایا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا بلکہ اسے درست بات کرو اچھی گفتگو کرو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان کے سامنے عدب احترام اور عاجزی اور انکساری کی بازو فیلا دو وَقُلْ رَبِّ رَحْمْهُمَا کَمَا رَبَّ یعنی سغیرہ اور ان کے لئے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ان دونوں پر ویسی رحم فرما جس طرح کی ان دونوں نے میرے اوپر رحم فرمایا یہی جملہ ہے جس سے استدلال کیا گیا ہے وَقُلْ رَبِّ رَحْمْهُمَا یعنی ان کے لئے دعا مغفرت یا دعا رحمت کی حوالے سے اس میں ذکر ہے اس کے حوالے سے یہ آیت ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے عمومی اعتبار سے اس آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ماباپ کے ساتھ نیکی کے ساتھ نیکی کرنے کے ساتھ ان کے ساتھ دعا کے حوالے سے بھی آیا ہے کہ ان کے حق میں دعا خیر کی جائے ان کے حق میں دعا خیر کی جائے اس میں یہ فکس نہیں ہے کہ کون کافر ہے اور کون مشرک ہے کیا ہے نہیں ہے حسائل سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے لئے دعا استغفار یا دعا مغفرت کرنا جائز اور درست ہے اور اللہ نے گویا کہ یہ کہا وَقُرَّا بِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّا یعنی صغیرہ یعنی رحم و کرم یا فضل و حسان کی دعا اللہ رب العالمين سے کرنا یہ اس میں عدب سکھ لائے گیا ہے جبکہ نیچے والی جوایت ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لئے استغفار نہیں ہے اور وہی اصل امام بقاری ہم بتلانا چاہتے ہیں دوسری آئے جو سورہ توبہ کے اندر ہے آیت نمبر 113 اس میں اللہ رب العالمين فرما رہا ہے مَا کَانَ لِنْنَبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَيَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْكَانُوا لِقُرْبَا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الجَحِيمُ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الجَحِيمُ کہ اللہ رب العالمين یہاں کہ رہا ہے کہ نبی اور ایمان والوں کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرقین کے لئے دعائے مغفرت کریں چہ جائے کہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے وہ دوزخی ہے یہ بات واضح ہو جانے کے بعد ان کے لئے دعائے استغاریہ درست نہیں ہے گویا کہ اس آیت میں جو منع کیا جا رہا ہے دعا کرنے کے حوالے سے کہ ان کے لئے دعا جائز نہیں ہے مرنے کے بعد کا معاملہ ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ یا باپ یا ماں جن کا انتقال کفر پر ہوا ہے تو ان کے لئے دعا استغفار یہ جائز نہیں ہے اور یہی اس آیت سے بطلانہ مقصود ہے امام بخاری کا کہ اللہ رب العالمين نے کافروں کے لئے جن کا انتقال کفر پر ہوا ہے یا مشرق کے لئے جن کا انتقال شرق پر ہوا ہے ان کے لئے دعا استغفار درست نہیں ہے اور اس کے حوالے سے یہ بات بہت مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ مدد کرتے رہے اور کافروں کے سامنے آ کر وہ کھڑا ہوتے رہے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بڑی خدمت کی اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا لیکن مرنے کے قریب مرنے کے قریب جب یہ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف علیہ جیسے سے بخاری وغیرہ کے اندری ربائیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جچا ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو اس وقت ابو جہل اور عبداللہ ابن عمیر یہ دونوں وہاں جو گروہ گھنڈال ہیں یہ دونوں موجود تھے باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے یہ فرمایا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے میں اللہ کے یہاں آپ کے لئے کچھ کروں گا یا اللہ رب العالمین سے آپ کے سلسلے میں باتیں کروں گا تاکہ آپ جہنم سے بچائیں ابو جہل اور عبداللہ ابن عبی امیہ نے کیا کہا کہ ابو طالب کیا تم اپنے باپ دادے کے دین سے پھر جاؤ گے انحراب کر جاؤ گے تو آخری بات جو ابو طالب نے کہی وہ یہی تھی کہ میں اپنے باپ دادے کے دین پر مر رہا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لئے استغفار کرتے رہے اور آپ نے یہ فرمایا کہ جب تک اللہ کے طرف سے مجھے روک نہ دیا جائے گا میں آپ کے لئے استغفار کرتا رہوں گا اسی موقع سے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کا انتقال کفر پر ہوا ہے تو ان کے لئے استغفار کسی نبی کے لئے جائز نہیں ہے اور باز روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ آمنہ کے قبر پر گئے اور ان کے لئے استغفار اس سلسلے میں اللہ رب العالمین سے آپ نے اجازت طلب کی جیسے صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعزن تو رب بھی کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنے والدہ کے لئے استغفار کروں علم یہ ازلنی تو اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت نہیں دی یعنی اللہ کے طرف سے اجازت نہیں ملے آپ کو کہ آپ اپنے والدہ کے لئے استغفار کریں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ کے قبر کی زیارت کے لئے آپ نے اجازت مانگی تو اللہ فرمائی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اجازت دے دی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت نہ ملنا کہ آپ اپنے والدہ کے لئے استغفار کر سکتے ہیں گویا کہ ان کا انتقال حالت کفر پر ہوا ہے اور اس کے حوالے سے باپ کی حوالے سے بھی آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ میرا باپ کہاں ہے یہ بھی روایے سے مسلم ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فِالنَّار جہنم میں ہے پھر وہ آدمی واپس مرا جسے جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرہ باپ اور میرا باب دونوں جہنہ میں گویا کہ جس کا انتقال حالت کفر پہ ہو جائے یا شرک پہ ہو جائے ان کے لئے برنے کے بعد استغفار کرنا یا مغفرت کے دعا کرنا یہ کسی مسلمان کے لئے اجائز نہیں ہے چھے جائے ان کے رشتدار میں سے ہی کہ انہوں باپ بھائی جو بھی یعنی جو قریبی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قربہ سے مراد جو نزدیکی قریبی ہے ان کے لئے بھی استغفار نہیں کر سکتے تو دوسرے دور کے لئے کیسے کر سکتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بہت مشہور ہے اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کہ اللہ تعالی میری قوم کو ہدایتیں یہ مجھے نہیں جانتی ہے یہ مراد یہ ہے کہ اگر زندہ ہے تو ان کے لئے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے اللہ سے یہ مانگا جا سکتا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے اچھے جائے کہ وہ کافر ہو مشرک ہو کوئی بھی ہو ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے ماں باپ ہے ان کے لئے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے لیکن مرنے کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے یا استغفار کرنا یہ ایک مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے اور وہی چیز اس میں امام بخاری نے باپ باندھ کر کے بدلہ ہے کہ جن کے ماں باپ کفر کے حالت میں مرے ہیں یا جن کا انتقال کفر کے حالت میں ہو جاتے ہیں تو ان کی اولاد اگر وہ مسلمان ہیں تو اس کے لئے یہ جائز نہیں ہے یہ درست نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کے لئے یا کسی مشرق کے لئے استغفار کرے جبکہ انہیں پتا ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے یا حالت شرک میں ہوا ہے تو ایسوں کے لئے دعا کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے ہاں اگر زندہ ہے تو زندہ کی حوالے سے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے اللہ سے مانگا جا سکتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے باپ کیلئے دعا کر دیتے لیکن اس وقت تک جب انہیں علم نہیں تھا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے لیکن جب معلوم ہوں گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو اللہ رب العالمین نے اسے مانا کر دیا توبہ کی اسی آیت میں آیت نمبر ایک سے چودہ میں آگے اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لئے دعا مغفرت کر رہے تھے اور اس وعدے کے حساب سے تھا جو انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا پھر جب انہیں یہ پتا چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اسے باز آگے رک گئے ہیں تو وہ گویا کہ جس کے بھی ماباپ کافر ہیں مشرک ہیں دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کیا جائے گا ان کے ساتھ احسان کیا جائے گا ان کی جو ذمہ داری ہے وہ نبھائی جائے گی جسے خرچ گرہ کا معاملہ ہو کھانے پینے کا معاملہ ہو خدمت کا معاملہ ہو وہ کیا جائے گا لیکن مرنے کے بعد ان کے لئے دعا استفار کرنا کسی کے لئے جائز نہیں ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ رب العالمین